بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہتان نیای ترام والا ہے بلکل جی آج ہمارے ساتھ مجیود مجاہد اول سرداد عبدالقیو خان کے دست راست اور قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مراد ہے جناب سینئر نائب صدر اور قائم کام صدر مسلم کامسنس حلقہ الے تین میرپور شکور احمد مغل صاحب سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروڑا میں بہت شبری ہے جی بھگو آپ کے اس پروڑا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کی پوری ٹیم شابانز منیر صاحب آپ اور روزفر مغل صاحب اور دیگر جو ہے باہر رائے صاحب کو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں مجھے مغلی ہے سب سے پہلے سوال میرا جناب شکور ہے مغل صاحب آپ کو کمانڈر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں کہ تحریک آزادی کشمیر ایک دوکوں بھی نظریہ کا نام ہے تو انیس سوکان میں میں ایک اتفاق ایسا آیا کہ مجھے بھی اس کا شاؤ تھا اور میں سیس فائر لائن کے لیے میں کنٹرول لائن کو عبور کرنے کے لیے میری یہ خواہش تھی کہ میں مجاہد بن ہوں اور میں اللہ کی راہ میں اپنے مونہ باب کے لیے لڑوں تو میں اٹھ مقام پر وہاں پر میں نے کوئی تقریباً دو سال وہاں میں نے ارسا گزارا وہ جہاد کی وجہ سے اس وجہ سے میرا ایک نام یہ بھی تھا کہ میں کمانڈر مجھے کہتے تھے مسلم کانفرنس کی حکومت بھی رہی آپ اس کا حصہ بھی رہے ساتھ لیکن آج آپ کام دیکھتے ہیں کہ پیدل ہی جو ہے وہ آپ بزاروں میں گمتے پھرتے ہیں اس کی کیا وجہ آتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آز جمہور کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے دنیادی طور پر اگر آپ ہمارے قائدین کو دیکھیں ساری زندگی سادگی میں گزاری ہے اور وہ تاجد بھی بڑا کرتے تھے اور حالت کا خوف رکھنے والے سے تھے اس کے بعد میں نے مجھے دیا اور ایک بڑی جہید سیاسی شخصیت بھی تھے سفادکار بھی تھے میں نے انہیں اور یا ایک اگرام کی آوالے سے ان کو بھی دیکھا تو وہاں پر ہم نے جوہاں دیکھا وہاں پر ایک توقع اور کنات پسندی اور کردار کی بات میں نے وہاں دیکھی یہ مسلم کانفرنس کا طور پر امتیاز تھا کہ جب اس جانچے میں میں ڈب گیا تو پھر میں نے خدمت خلق کا جذبہ رکھا آپ نے لیے نہیں سوچا شاید آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت سی چیزوں میں میں مالدار بھی ہوں اور شاید دلمادی لیائج سے میں کمدور ہوں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ آپ مالدار نہیں ہیں لیکن ایک فقیری لائن ہے آپ کے اندر آپ نظریاتی کارکون پرانے کبھی من کیا ہو کہ میں بھی الیکشن لڑ لوں ہاں یہ زمینی الیکشن جو پچھلا آیا تو اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ جائیں آپ اپنے کاغذات جمع کروائیں تو میں نے ایل ایسی کے کاغذات جمع کروائے اور جماعتی پالیسی کے مطابق پھر جام جماعت نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو عذاب چھوڑ دیا ہے آپ اپنا فیصلہ کریں تو پھر میں نے نون لی کے چودری سعید صاحب کو میں نے پھر وہ وار تھے تو کیونکہ جماعت نے کھلا چھوڑا تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو گیا تو یہ پرینٹس بھی مجھے یہ نصیب ہوئی نوازی وجہ سے پارٹی کی عادت نے بہت سے نئے لوگوں کو نواز آئے آپ کو کبھی دکھ ہوئے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں نواز رہی پارٹی کی عادت بات یہ ہے کہ اصل میں سیاست جس معلومیں ہو رہی ہے آج جب ہم نے سیاست کی اس وقت کسی سے کوئی چیز لینا یا کوئی توفہ بھی لینا ہم اس لیے جرم سمجھے تھے کہ کہیں کوئی شکائف مجاہد اول سے نہ کر دیں قائد مہترم کے سامنے ہماری سوکی ہو کہ ہم نے کسی قوم کے لیے یا نوکری کے لیے کسی سے ہم نے پیسے لیے تو یہ ایک ایسا ان قائد شخصیت کا مجاہد اول کا دب دبا تھا کہ شاید وہ بات جو ہے اس وجہ سے جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اسی وجہ سے جو ممکن نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ وابست کی ہے جو اس کی کیا خاص وجہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں نے کے بعد ہمارا ایک بادہ کی ہے نظریہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریاست جہوں اور کشمیر وہ واحد ایک جگہ ہے جس نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انیس سو قطعی میں جبکہ پاکستان کا قیام آئے ہی نہیں تو وہ قاتل کیا تھا دو قومی نظریہ یہ ہی ہے کہ اندو اور ایک مسلمان ہے تو ہم نے وہ مسلمان انہوں کا جو ہمارا نظریہ ہے اگر آپ اس میں جائیں تو اس میں پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھنا ہے صحبہ اکرام کو دیکھنا ہے خصوصاً کربلا کے ان کرداروں میں سیدنا امام حسین کی بات بھی آپ نے دیکھی پھر میں ایک اور بھی لوگوں کو کہتا ہوں مجھے یہ فخر ہے کہ میں اہم نظریہ اس نظریہ کے مالک ہیں کہ میری ایک پرسندیدہ شخصیت ہے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں ان کا نام ہے غازی عباس علم بردار اب وہ شہیوی ہیں اور غازی بھی ہیں کیوں ان کو بسند کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا عدم جو تھا پرچم جو تھا وہ اپنا سابق قدمی سے بلند کرکا دیا اب ہم ان کے ماننے والے یہ ہی ہمارا نظریہ اب مسلم کانفرنسیات میرپر میں آپ دیکھتے ہیں تو میں نے وہ پرچم سر بلند کیا ہوئے تو یہ نظریہ ہے اس وجہ سے میں اس جماعت میں آج بھی موجود ہوں آپ شکور مغل صاحب آپ کے بیانات اکثر جو ہیں وہ ہم نے پڑھیں اخباروں میں بھی پی ٹی آئی حکومت کو بھی آپ رگڑ دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی رگڑ دیتے ہیں لیکن جو اپنی سطح مرکز ہے اگر وہ اتحاد کر جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا دیکھیں ماضی میں یہ ہوا کہ ہم نے اس سلسلے میں جو بات اصولی ہے ہم کرتے رہے آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشن میں ہم نے بہرشتی سلطان محمود شعری صاحب کے مائد بھی کی وہ الیکشن آرگئے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ان کے سپورٹ بھی جماعت کا حکم تھا جب نون لیگ کی حمایت کی وہ آرہی تھی جیتی تھی وہ بھی آگئی تھی جس کی حمایت کرتے ہیں اس کو اران دیتے ہیں میرا مطلب ہے یہ تو پھر وہ وقت اور حلات کا فیصلہ ہے ہمارا تو ایک قوم تھا کہ ہم نے اس کی سپورٹ کرنی ہے ابھی آگری قسمت اس کی ہے کہ جو لڑ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا مطلب ہے تو جب آپ نے بہرشتی سلطان کی حمایت کی وہ ہار گئے جب جو جی سعید صاحب کی حمایت کی وہ بھی ہار گئے اس وقت مرکز میں دانوں کے خلاف علاہت ایسے تھے اگر آپ بات پوچھنا جاتے ہیں تو پھر وہ مدیاب ان کی نہیں مرضی تھی تو انہوں نے ان کو بہیاں شکست روا دی تو جب مرضی ہوتی ہے تو ہمارا ایک میدوار ساڑھے ستارہ زار بورڈ لے کر جیت رہا تھا اس کو روا دیا گیا مسلم قسمت اس کو بہرشتی سلطان جیت گیا یہ بھی یہاں تھا ہے کون سے میدوار تھے وہ آج کل وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جب کوئی جماعت کرتی ہے تو کارکنوں کو اعتماد میں لیا جائے بلکل جی پہلے ہماری جماعت آزموں کشمیر موسلم کانفرنس کا یہ طورہ امتیاز ہے کہ ہم نے کم سے کم سطح تک بھی اگر الیکشن میں بھوٹا اصل کیے ہیں تب بھی ہماری ٹیم سٹی کی تنظیم ہمارے صدر جماعت مرزا شفی جرال صاحب قائد جماعت سب نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ خود فیصلہ کریں کیا ہم نے کرنا ہے پولین سٹیشن تک آگی کیا آلت ہے یہ ساری مشابر جماعت لے کر پھر آگے جو ہے وہ اس ان علاج میں پھر وہ پڑ جو آیا ہماری فیصلہ کرتے ہیں اور آؤں اس کی پربندی کرتے ہیں ماضی میں بھی جو مسلم کانفرنس ہے اس نے اپنی سطح پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا مزفر آباد کی سیڈ جس میں عثمان عطیق صاحب کو کھڑا کیا گیا الیکشن میں مشترخہ مدوار وہ جو الیکشن تھا وہ بھی عثمان عطیق صاحب ہار گئے اس کی کیا وجوہات تھی دیکھیں جی بات اصل میں جب آدمی الیکشن پہ ہوتا ہے تو وہ لڑنے والا جو کھاڑے میں ہوتا ہے جہاں جس کا وہ ہلکا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ تر اگر وجوہات ان سے اگر آپ معلومات لیں عثمان علی خان صاحب لگے وہ میں سے بہتر بات کر سکتے ہیں میں تو شہر میں ہوں چلے یہ بتائیں کہ آپ جماعت سے وابست ہیں پرانے کارکون ہیں دستے راستے سردار عبدالقیوم خان صاحب مرہوم کے تو کیا اس وقت بھی میرے خیال میں بازگاشت یہی تھی کہ نظریاتی کارکنوں کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کیا گیا اس وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا نہیں یہ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں جیسے کہ آپ نے پھر قوم زفرہ باز کی باز کر رہو تو ماضی میں سردار محمد عبدالقیوم خان مرہوم مغفور بھی اس یلکے سے الیکشن لڑے تھے مگر وہ الیکشن نہیں جیتے تھے بات الیکشن ایک پراسس کی ہے وہاں کے رائے کی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رائے کی ہے تو اس پر پر قائد مطرم نے اترام کیا تو عثمان علی خان بھی اس بات پر اترام کریں گے مگر ایک کانٹیکٹ میں وہ گئے تو یہ اس طرح کی بات جو نظریاتی کارکنوں کی ہوتی ہے ہماری قیادت میں میں آپ مجاہد اول کی آپ بات کرتے ہیں لمبی ہو جائے گی جب سردار ہتی کہ عامل خان صاحب وزیراعظم بنیں تو اس دن جس دن انہوں نے اسمبلی میں آ کر آپ نے بیٹھنا تھا سیٹ پر ہم زفرہ بار کی ایک وہاں سے گزتیا رس صاحب وزیراعظم آفکی کی طرف چڑھائی میں تھے تو پورا کافلہ اس میں بڑے نامی گرامی ابھی سیٹری صاحب ہیں فیاض اباسی صاحب ڈیوٹی کمیشنر تھے جو تھے وہاں ایس ایس پی کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے یہ سارے آپ نتہیر صاحب سے کمیشنر سے سیکٹری ہو گئے ہیں یہ سارے وزیراعظم کی کافلے کی گاڑیاں جا رہی ہیں اب سردار ہتیر خان صاحب نے دیکھا ادھری گاڑی کھڑی ہوگی انہوں نے مجھے پوچھا میں نے کہا جناب میں آیا تھا تو بات یہ ہے کہ اس پر ایک پوری آچان مچی اس وقت وزیراعظم آس میں کہ آسا کون آدمی ہے جس کے بیچھے زیراعظم کا کافلہ رکھے تو نظریاتی کاریوں کی میرے جیسے ایک آدمی جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سفید پوشی میں بھی ہیں جو وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے عزت وزیلت میرے مولا کا کون ہے مگر بعد نظریہ کی قیادت ہے نا تو ہماری میری قیادت نے تو مجھے کہ ہمائی حسنی کیا اور نہ ہمیں کہیں آئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں تو آپ کا کیا حوالی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا بتائیں عمران رہان ہے نواز شریف ہے زرداری ہے کیا مجھے دی اول جیسا کوئی آدمی ہے جو ہمیں مسخر کر سکے تو میں جاؤں اس جماعت میں تو ذریعی بات ہے ان تینوں کے پاس وہ مجھے دی اول کی خالی ہے اخلاق اور شفقت محبت پیار اور غریب کے گھر میں جا کر اس کے ساتھ اس کے غموں اور دکھوں میں بیٹھنا یہ اور پھر دیل کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات طہب اداری کی بات وہاں تک تو مجھے دی اول تک تو کوئی سیاست بات مجھے نہیں سکتا اب انہوں نے مسلمان کا لی اول صاحب میں بات کروں گا ہلکہ اہلے تین میرپور کی ہلکہ تین میرپور سے مسلم کانسرنس کو تغیرہ امی دوار جو ہے وہ کیوں نہیں ملتا اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس سالات میں انہوں نے ایک بنی اور اس کے ماضی میں جو جو بھی شخصیات مسلم کانسرنس کے عوالے سے تھی ابھی بھی بس پارٹی کی ہم نے بات کی انہوں نے بھی اور دوسری چیزوں نے جو ہماری تھا اس میں بڑے بڑے نام تھے میں ان کے نہیں لینا چاہتا کہ آپ نے اپنی شایست ہے تو ان لوگوں نے اقدام میدانس کو خالی کیا تو اگر کسی کھلاری میں آپ کے پڑھ کے امران خان بات کرتے ہیں کوئی کھلاری صحیح نکل جائے تو اس میں نیا کھلاری ڈال دیں تو پھر وہ ریزیٹری ٹیم کا ہو سکتہ زاری کئی قراب ہو جائے تو کچھ سید جائے مگر آنے والے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں الکاہ ایل ایسری میں اے امیدوار بھی ملے گا اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ واقعی مسلم کانفرنس کسی جماعت سے خریدیں گے نہیں ابھی بات آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے سپریمیٹ آل جہموکیشن مسلم کانفرنس سردار سکندر یا فران صاحب اپنے گاڑ میں واپس آئے ہیں ان کا صرف سوک یا میر پر میں نہیں میر پر سے جو آپ نے کچھ جو نراض جو چھوڑ کے گئے جماعت کو ہم واپس لائیں گے ہم واپس لائیں گے تو وہ جو پہلے گئے تھے وہ کیا بک کی گئے تھے میرا مطلب ہے وہ اپنے عداد کے مطابق انہوں نے یہ جو آپ عوام فیصلہ کرتی یا انہوں نے نکاتی یہاں نہیں سودہ یہ مانتے ہیں کہ سودے ہوتے ہیں یہ سیاست میں کیا نہیں ہوتا سر کچھ دیکھا ہم نے یہ ہرپتی شہر ہے یہاں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں صرف یہ ہے کہ ہم اخلاقی رواداری اور اس منصف کی بات کی وجہ سے بہت چیزوں کو بات نہیں کہتے ہیں مگر شہر کے والے سب درہو کرتے ہیں بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو چھوڑنے والی شہر کی ایل ای تری میں کیا انہوں نے مسلم کانفرنس کے علاوہ جہاں جہاں وہ یہ ہیں کیا انہوں نے سکون پایا نہیں پایا اگر ان کے پاس سکون تھا مقام تھا ادھر تھی اس کا نام آل جمہور کشمی مسلم کانفرنس ہے اور وہ انشاءاللہ نظریاتی اور فکری شہدار کی بارث ہے اور شہدوں کا خوندنگ لائے گا وہ گزا نہیں جاتا کیونکہ ہم آئندہ الیکشن جو ہے یہ آپ ریاستی تشخص کی پریانت پر دیکھیں گے کہ مسلم کانفرنس کا یہ ہے کہ دیگر آ رہے ہیں کہ جی صوبہ بنے گا نقشہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مگر آپ یہ بھی گریمت جانے کہ اس مشکل ترین دور میں بھی میرے قائد جناب سردہ رذیق احمد خان پوری قوت کے ساتھ مسلم کانفرنس کو مضبور بنانے کے لیے میں نے اسکندر صاحب کا آپ کی ذات عثمان عثمان عطی قیمت خان کا بات ہوئی ہے راجہ ازوپرنین صاحب کی بات ہے اس کے علاوہ آپ میرپر میں بھی آپ کو اچھی شخصیات جو ہیں ہم دیں گے میدان خاتین چھوڑیں گے اچھا شخصیات جو نہیں لائیں گے نہیں 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 ہوں گی اس میں پرانی بھی ہوں گی پرانی بھی ہوں گی کوئی حتم اعتباد ہی نہ ہو جائے کہیں چھوڑانے کارپنن نظریاتی وہ نراض نہ ہو جائیں نہیں کو کیوں آگے لائے ہیں دیکھیں جس سب کے مشاورت سے آئیں گے کارپن ہم سب کارپن بیٹھے ہوئے ہوں گے مشاورت کامل ہوگا بلکل مگر صاحب آگے پہ چلوں گا کہ وزیراعظم جو حضیلہ میرپور سے بیٹھے سلطان محمود چوڑی صاحب بھی میرپور سے چوڑی عبد المجید صاحب بھی وزیراعظم رہے حکومت بھی رہے چوڑی صاحب رہے باقی بھی حضرہ رہے مسائل جوں کے تم ہیں کیا وجوہت ہے دیکھیں جی تینوں جی شخصیات کا آپ نے نام لیا سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے آہ آہ مجید صاحب کی بات پر ان تون نے مشیر پتا کوئی یاد آس کی تو شاید گنتی کریں نا تو ان کے گنتی پوری نہیں ہوگی مشیروں کی مگر مشیروں کا کام کیا ہے میں کہتا ہوں کہ کاربون کا یہ کام ہے کہ حکومت آئے تو پھر وہ لوگوں کے مسائل کی طرف جائے آپ پیٹ نہ دیکھ جب آپ نہ دیکھ گا تو لوگوں تو اسی طرح رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں میں نیور سیٹی کی بات آپ دے رہے مزیلی کنفرنس کی گورنمنٹ سارا کر کے دیا جی سار کے دور میں بھوڑ لیے مگر آج جن کے جن کے تم سیت رہی ہیں آگے کون لے گا مگر ان کے مسائل جن کے تم ہی ہیں کیوں ہے کہ جب تقسیم ہو جاتے ہیں ہم اپنے کسی ایک نظریہ کی بنیاد پر ہمیں کو دیکھیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کردار کس کا ہے کون ہمارا کام کر سکتا ہے کون ہمارے مشکل وقت میں کھڑا ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے ہمیں برادریوں کی بات پہ یا ہمیں یہ دیکھتے ہیں لوگ آج کال تو ہم سیاست اس طرح رہی نہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی تو جنڈی ہے بس اس کے پیچھے دور لگا تو ملے یا نہ ملے پہن سال بعد پھر اس چاہتا ہے ایک بادشاہ کی چاہتا ہے ایک سرکاری ادارے کے جو بھی ہیں پڑے لکھے ہیں عورت ہیں بچے ہیں یہ ایک سبق ہے اس لیے جب ہم نے یہ لگایا تھا تو میں معذرز کے ساتھ کہتا ہوں مسلم کانفرنس کو بنی ہوئی تھی تو ہمارا مزاق اڑھاتے تھے کہ مثلا میرا ہوئی کہتا شکور مغل توجہ چاہتا ہے بات یہ نہیں تھی ہم اس چیز کو جماعت اور قائد اور نظریہ کے تحت دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو چکی ہیں اور ان کے صدیبات کے لیے ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیا کریں تو ہم نے کہ مسلم کنسی اپنے سینے پر یہ بیج لگائے گا تاکہ آپ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر اس کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو کہ یہ کشمیر مادر وطن ہے جس کے لاکھوں مسلمان قربانی دے چکے اور بچنے کے لیے اتیاد ضروری ہے شکر مغل صاحب ہر بندے کا ارادہ ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی مقام پر جائے اس کو ایڈجسمنٹ کی جائے اس کی تو جب وہ مقام انسان کو نہیں ملتا تو بندے کے ذہن میں گمان میں ایک بات آتی ہے کہ کیوں نہ کسی اور جماعت کو جوائن کر لیا جائے کبھی دل میں ارادہ ہوا ہو نراز ہوئے ہو کوئی ایسی بات سب سے پہلی بات میں نے نظریہ کی کی جب میں نظریہ پہ آ گیا اچھا نواز بھی نظریہ کا نام ہے کسی کی مدد کرنا بھی نظریہ کا نام ہے اب جب آپ یہ سب کام کریں گے تو فیصل صاحب میں آپ کو یقین کرتا ہوں خدا اللہ انہی میں سے آپ کو سبب پیدا کر رزق بھی دیتا ہے اور عذر بھی دیتا ہے جب آپ کو یہ دھنو چیزیں مر لئی ہوں جتنی آپ کی حصیت ہے اس کے مطابق مر لئی ہوں تو کیا وقت میں نہیں گیا تشریف فرما تھے تو میں اندربار سے ادھر کے کہا مجی آج بھی شہریاد ہے میں سب کے لئے کہتا ہوں میں نے کہا میں مر اچھے سنگل آئی صدقے جہاں میں اچھے تھی جنہ نیوے اچھے بھائی تو بات یہ ہے کہ نظریہ کی جب آپ رہیں گے اللہ کی رضا پہ شاکر رہیں گے خدا تعالی میں آپ جیسے لوگوں جیسے بیت شہر شہر لوگوں سے مدد بھی کرتے ہیں اور اس کا زفر ہی ہوتا مسلم کانفرنس کا جو نظریہ جب مسلم کانفرنس جو ہے وہ ماظر وجود میں آئی پاکستان بننے سے پہلے وہی نظریہ ابھی بھی چڑھ رہا ہے بلکل جی اس لیے چڑھ رہا ہے کہ آپ اگر مقبودہ کشمیر میں دیکھیں تو میرواز عمر فاروق کا نام سر فریس ہے وہ میرواز وہی ہیں ان کے چاچات پہلے چیسرے چوتھے مسلم کانفرنس کے صدر تھے وہ خاندان پورے کا پورا آج بھی وہاں بیٹھا ہوا اس نظریہ کی بات کرتا یہاں پر مجاہد اول کے خاندان کی بات کریں سرال جمہوریت سردہ سکندر یاد خاند صاحب کے خاندان کی بات کریں مرزا شفی جرال صاحب کا خاندان جمہور یہاں میگریٹ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں راجہ سرکنہ صاحب ہیں یہ شخصیات وہ ہیں جن کے خاندان نے یہاں لڑ کر تحریک کا بات کام کی مشکول مغل صاحب آپ نے کبھی بلدیا یا ایم ڈی ایس کوئی پلاٹ الارٹ کروایا دیکھیں میری ایک ویڈی ہے اس کے نام میرے پلاٹ ہے ایک میں نے والدہ کے نام اگر ہوتا تو اتنی سی میں بات جب فیل پہ کہتا ہوں یا محافظت میں بولتا ہوں تو وہ مجھے چھوٹتی نہیں رہی خالی ایک وزریعظم کے کمہونتی میں بیان دیا کہتا تھا میرے گار کا چوتیس دفعہ کنیکشن کٹا گیا پھر چوتیس دفعہ میں نے سیاسی سکندر حیات حان صاحب اور راجع ذلکر نیان حان صاحب بڑے نام ازاد کشمیر کی سیاست میں وہ روٹ کر چلے گے مسلم کانفرنس سے واپس منا بھی لیا گیا کبھی ان کی واپسی سے جو گراف بلند ہوگا مسلم کانفرنس کا یا وہ رہے گا بات یہ کہ آپ نے کہا اب شروع میں کہ میں اپنے قائد مطلع جنام جائے گی اول مرہوم مخبور کے دس رات تو میں نے مسلم کانفرنس کے اندر تلاتوں کہیں اٹھتے اور بیٹھتے ہم نے دیکھے ہماری خیادت کا یہ طور امتیاد ہے بات عزت اللہ کے آت جائیں اتفاق اور اتعاد کٹھی ہو جائے اور سردار سکندر ایاد خان ایک دور اندیش جا سردان ہے اور ازاد کشمیر کی جو موجودہ صورت آل بنتی ہوئی نظر آتی ہے گر بلتستان کے تناظر میں تو ایسی شخصیت کی خالی ایک بات کرنا جو ہے وہ پوری ریاست میں اثر رکھتی ہے تو الیکشن تو ایک آردہ بات ہے وہ ایک پراسس ہے آپ اس میں جاتے ہیں مگر بات کرنے کی جو بات ہے وہ سردار سکندر ایاد خان ایک منجیوی شخص دیتے ہیں راجہ ظلکر نیم خان صاحب ان کے عباو اجداد مقوضہ کشمیر کی تاریخ بڑے خاندانوں میں سے وہ بھی منجے ہوئے ہیں اس لیے احمد شفیق جران یہ سردار ایتی خان راجہ یاسین صاحب تو بات جب ہم اس پر کرتے ہیں تو یہ چیز جب کٹھی ہوگی جب اچھا تماغ ہو پاس تو میں سمجھ ہوں کہ ایک گرار جگہ نا وہ بنانے بنانے چیز مشترک دیکھتے ہیں ٹھیک ہیں بات یہ ہے کہ وہ خانوادر میں جائے دیا بل میں نے یہ ان کو جب قائد محترم دنیا فانی سے پوچھ کر گئے وہ رات میں وہ ہی تھا ہم نے ساری رات وہاں بزار صبح اپنے آتھوں سے میٹی ڈالی اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہ آپ خانوادر مجاہ دیا سب سے پہلے ہم آپ کی اترام کر سیں اس بات تک اور جو بھی ہماری جان ہمارا مال جو بھی ہمارا عمل ہوگا یہ وقت تو ثابت کرے گا کہ ہم مجاہ دیا بل کے کارکون ہیں تو انہوں نے اپنے والد مہترم اور ان کی عزت اور اترام کو کبھی کسی جگہ بھی ڈی گریٹ نہیں ہونے دیا آج تک اللہ تعالی ان کو خوش رکھے کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں لوگ مزاہ کرتے ہیں وہ کچھ دن پہلے میرے بیٹے کو تقریب ہوگئی تو میں نے ان کو کہا یہ ہوگیا انہوں نے کہا صورت فاتح اور کلمہ شریف پڑھ پانی پر دون کریں اس کو پلانی تو میں سمجھ کہ اس ماجودہ جو علاہات ہیں اس میں بلکل صحیح مجاہ دیابر کے خانواد صدار عطیق احمد خان پورا کردار جو اپنے والد کا صدار عطیق خان صاحب جو پرانے ان کے والد صاحب کے دست راست ہیں ان سے مشورے بھی لیتے ہوں گے بلکل لیتے تو پچھلے جو بیس سال گزرے ہیں ان میں مسلم کانفرنس زوال کا شکار ہوئی اس کیا وجہ تھی دیکھیں جی اس میں چند پہنچ میں کھلی بات کہتا ہوں سب کو بتا بات لوگ اندر رکھتے ہیں میں اندر بھی رکھتا ہوں بات یہ کہنے کہ مسلم کانفرنس کے ریاستی سے شخص کو کمزور کرنے کے لیے بے شمار بھی وجوات ہیں اور اس میں ایک وجہ شاید یہ بھی ہو جو آپ جس پر آپ بات کرتے ہیں جب یہ ہم دیکھتے ہیں ہماری رائے عام کبھی بھی اس نے تاریخ کے لیے اپنے مسائل کے بھوٹ نہیں دیئے انہیں دیکھا کہ وہ کس طرف چلتی ہے اچھا جی اس طرف چال پڑی ہے اس طرف دوڑ جاؤ بات میں کہتے کچھ نہیں ہوا بات کیا کہ وہ جو عامل تھے آپ نے ضرف کار علی بھوٹو سے بڑا ناؤ تو تاریخ میں کوئی تی تو مسلم کانفرنس کو توڑ کار ابراہیم خان کی صورت میں شیخ منظر مقصود کا وہ واقعہ آپ یاد رکھیں قائد مطرم نے جیل کٹی پھر ایک وقت نے قائد اصلاح کی بات پاکستان میں چلتی ہے تو یہ جو اسمبلی بنی ہے اس میں اپوزیشن ساری سردہ رہتی کہ ان خان کے پاس تھی تو نو لگی والوں نے ایک ووٹ ادھر سے ڈال کر اور یاسین صاحب کو اپوزیشن لیٹر بنایا آج اور انہا رو رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں یہ مسلم کا نظر کی بدواہ ہے کہ ازاز کشمی پاکستان میں خدالے تم نے بلکل سیم سیم تو سیم اس پر مغزا میرے پروڑام کا بات جو اقت جا رہا رہا ہے آخری سوار پہ پوچھوں گا آپ سے کہ مسلم کانفرنس کا جو مستقبل ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تیکھیں جی نظریہ والے گلی میں بات کہتا ہوں کہ نظریہ تب نہیں مرت نہ بن گلی میں داخل ہو سکتا ہے جو بے رنگ ہیں جن کا سیاست میں کوئی نظریہ نہیں ہے نون لیگ کا قائد آزم کا کوئی نظریہ نہیں ہے ایس پارٹی سوشلزم کا نظام ہے اب عمران خان ہے تو اس کا آپ کو پتہ ہے وہ نظام کا پتہ ہی نہیں ہے اب نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ملت پاکستان ایک بند گلی میں ہے تو ہم مسلم کانفرنس کے لوگ شردہ اور عظیم کے جب ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور انصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ جاری لے گا پھر یہ تحریک ازادی کشمیر کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر مسلم کانفرنس کا جو ایک نارا ہے کشمیر بنے کا پاکستان اور کشمیر تو جو چاہتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اسی کے ساتھ پورغام کا وقت ہتم